ناظرین السلام علیکم آئی اینٹی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات سترہ اور اٹھارہ جولائی کو ٹیک اندازی کی کیمپ منقض ہوں گے سولہ جولائی کو ہدراباد اور انگرڈی سترہ اور اٹھارہ جولائی کو عزلہ کے آزمین اس کیمپ سے استفادہ کر سکیں گے حج کیمپ کا تیز جولائی کو آغاز ہوگا جبکہ پہلی فلائٹ اگسٹ کو روانہ ہوگی ڈسٹک کے جتنے سوسائٹی سے پوروں کو بھلایا گیا تھا یہاں پہ اس کے بعد جو ویکسینیشن کے پروگرام سے ڈسٹکس میں ویکسینیشن دینے کے اس کے تعلق سے حج کمیٹی کے جانب سے یہ پروگرام تھا جس میں جتنے ڈسٹکس میں ممبر سے ہمارے حج کمیٹی کے سٹیٹ کے وہ ممبر جو سو وہاں کے انچارج رہیں گے ویکسینیشن کے اور باروزے پیر سولہ کے دن یہاں پہ ہمارے پاس سٹی میں ویکسینیشن ہے اور سٹی کا ویکسینیشن ہیدر آباد اور رنگہ ریڈی کا اور اس کے بعد کھانے کا انتظام یہاں پہ رکھا گیا ہے سوسائٹی میمبرز کو کیونکہ یہ سوسائٹی سے ایسے ہے حاجیوں کو اتنے ارکان کیمپ ہر وہ چیز لوگ چلا کے ماشاءاللہ سے اندوستان میں آج اگر کہیں دیکھا گیا ہے تو صرف تلنگانہ اس کے بعد کرناٹا کا آتا ہے کیونکہ حاجیوں کو یہاں سے یہ لوگ تربیت اتنی اچھی دیتے ہیں اور ہر ارکان حج میں کیا کیا کرنا ہے جو جتنے ارکان ہیں یہاں سے وہ لوگ پرفیک کر کے بھیجتے ہیں اس لیے ہم پورے سوسائٹیز کو یہاں بلا کے آج ان کو تاؤن کا انتظام کیا گیا ہم حاجیوں سے یہی اپیل کرتے ہیں آپ کی چینل کے ذریعے سے آپ لوگ ویکسینیشن کے لیے اپنے جو جو آپ نے سوسائٹیز کے تحت ہے وہ سوسائٹیز سے ان کے ویکسینیشن وہاں پہ آ جائیں گا آپ لوگ آ کر کیسا بھی ویکسینیشن لیجئے کیونکہ یہ بہت امپورٹن چیز ہے ویکسینیشن حاجیوں کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپ ڈیٹ ملتے رہیں موسیقی